قادیانی دیکھ لیں انہیں یہ تھا کہ ہم بڑے کمزور ہیں ہمارے پر ظلم ہوتا ہے ہم علمی بات کرتے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں کرتا میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرا دیا کہ تمہارا یہ جو دجال تھا اس نے تو اپنی کتابوں میں حدیثوں کے حوالے تک غلط دیئے ہوئے وہ حدیثیں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں جو اس نے حوالے دیئے ہوئے پلس اس نے جو اصول اور مبادی کھڑے کی ہے قرآن و سنت سے دلائل کے وہ تم خود پڑھ کے دیکھو ان چیزوں کا لینا دے نہیں کوئی نہیں ہے بخاری سے لا کے حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی عفیٰ کہتے ہیں کہ حضور کا بیٹا اگر ابراہیم اگر یہ جوانی کی عمر کو پہنچتا تو یہ بھی پہمبر ہوتا اور انہوں نے پورے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا کہتے ہیں دیکھیں نبوت جاری ہے تب ہی تو صحابی کہہ رہا ہے کہ حضور کا بیٹا قاسم بن محمد جن کی بڑا سے کنیت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو القاسم یہ اگر زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے ہم نے کہا آگے چل آگے لکھا ہے ابن ابی عفیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس لیے آپ کا کوئی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے نہیں کیونکہ سلسل نبوت ختم ہو چکے تو نے اتنا جملہ لیا کہ قاسم زندہ رہتا تو وہ نبی ہوتا میں بھی کہتا ہوں کہ حضور کا اگر کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچتا تو نبی ہوتا اگر حضور ختم نبی نہ ہوتے آگے لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن میں بھی ہے مَا قَانَ مُحَمَّدُ عَبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے ان کا تو اپنا بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا اچھے جائے کہ کہ زید ابن حارسہ کو کوئی ان کا بیٹا مان لے کیوں وہ کسی مرد کے باپ کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ مَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتْمَ النَّبِيِّينَ چونکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النَّبِيِّين ہیں لہٰذا ان کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو بڑی عجیب بات تھی کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو اور محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا تھا تو اللہ نے کلیر کیا کہ ان کے بیٹا پیغمبر اس لیے نہیں کہ یہ خاتم النَّبِيِّينَ ہے ان کا کوئی بیٹا اپنا جوانی کی عمر تک پہنچے گا بھی نہیں